السلام علیکم ورحمت اللہ to everyone welcome back to my channel I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کو میری طرف سے عید الازع کی بہت بہت مبارک ہو اور ابھی یہ چاند رات کا میں آپ سے ولوگ شیئر کرنے لگی ہوں کہ چاند رات کو ہم باہر گئے اور باہر کافی زیادہ رشتہ اتنی زیادہ گارڈین تھی اور بلکل بھی شاپس سب اوپن تھی ابھی کوئی ایسا سین نہیں تھا کہ شاپس بند ہونے والی ہیں کیونکہ ابھی رات کے گیارہ بج رہے ہیں اور گیارہ بجے تک ساری شاپس بلکل اوپن نظر آ رہی ہیں اور رات کے دو بجے تک شاپس ویسے اوپن رہی ہیں لیکن کوئی نہیں پتا کہ میں بھی اس سے آگے بھی تین بجے تک بھی رہتی ہیں اور یہاں پہ ساری گرلز بیٹھی ہوئی ہیں مہندی لگانے کے لیے اور ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی کافی ساری چیزیں لینی تھی کسی کو اپنے ڈوبتٹے پر لیسز لگوانی تھی کسی کو جھوتے لینے تھی اور کسی کو جولیوری لینی تھی تو اس طرح کے کافی ساری چیزیں تھی چھوٹی چھوٹی تھی جو کہ بہت ضروری بھی ہوتی ہیں اور ہوتی چھوٹی ہیں لیکن سب سے زیادہ ضرورت کی یہی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کے ڈوبتٹے پر لیس نہیں لگی دوبٹہ پیکو نہیں ہوا تو ابھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ڈریس کا وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی دوبٹہ میچ نہیں ہے جوتے میچنگ والے نہیں ہے تو بھی اس طرح سے آپ کی تیاری ایسے لگتی ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو اسی طرح ابھی میں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شاپس پہ جا رہی ہوں تو میں ساتھ ساتھ تھوڑی سی ویڈیو بھی شوٹ کر رہی ہوں کہ ابھی دوبٹوں کی لیسز لینی تھی تو یہاں پہ میں لیسز والی شاپ پہ آ رہی ہوں اور اسی طرح سے یہ ساری ہماری چھوٹی چھوٹی ایسے شاپنگ چلتی رہی اور ہم گیارہ مجھے رات کو آئے اور ہم یہاں سے ایک ون تھرٹی پہ جا کے ہم فری ہوئے مطبقہ ایک مجھ کے تیس منٹ میں ہم لوگ فری ہوئے تھے اتنی چھوٹے چھوٹے حالہ کے کام تھے جسٹ جوری لینا ٹراؤزر میچ کرنا ڈوبٹے کو پیکو کرانا تو اس طرح کے کاموں میں ہمیں اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا اور یہاں پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ میں پہلے بھی ان سے یہ کرتی لیتی رہتی ہوں اور ان کی جو ہوتی ہیں کوائلٹی بھی اچھی ہوتی ہے کپڑا بھی اچھا ہوتا ہے اور ڈریسز بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور یہاں سے ہم نے ٹراؤزر میچ کیا تھا اور ویسے میں یہاں سے کرتی ان سے لے کے جاتی ہوں ریزنیبل پرائز میں دیتے ہیں اور یہاں پہ ان کی جو شاپ ہیں وہ ہیں باپٹر ٹران مارکیٹ میں بلکل آئیس کرنگ والی شاپ کے بلکل ہی پیچھے بیک سائیڈ پہ ان کی شاپ ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ان کے پاس ویسے ورائٹی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم نے ٹپٹہ لینا تھا ٹپٹہ لے لیا اب ہم جوتے دیکھنے کے لیے آگئے اور یہ ہے جی میرا ابھی صبح کا ویلوگ تو یہاں پہ ابھی ماشاءاللہ سے اب اس کو اللہ تعالی کے راہ میں قربان کرنے لگے ہیں اور ابھی ہم نے ایتھو 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 شیئر کر رہی ہوں سبا بریکفاسٹ میں میں نے کلی جی بنائی تھی جو کہ مجھے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے بھلکل ٹائم نہیں تھا اور ابھی میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں دھمبہ نمکین گوشت جیسے روش بنتا ہے اس طرح سے اور دھمبہ تو ایسے بھی نمکین گوشت اس طرح سے مزے کا لگتا ہے بہت ہی ایزی سیز کی ریسپی ہے اور اس میں میں نے just ایک تو میں نے دنبا کا جو فیٹ ہوتا ہے وہ میں نے فیٹ ایڈ کیا ہے اس میں اور اس میں میں نے جنجر کارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے کافی سارا اور اس کے بعد میں نے 5 to 6 چومیٹوز لیے ہیں بری بری کسٹر کٹ کی ہیں اور ساتھ میں میں نے گرین چلیز اس میں ایڈ کی ہیں اچھا پہلے میں نے جنجر کارلک پیسٹ اور گوشت اور اس میں تھوڑا سپانی ایڈ کر کے اس کو پریشر کوکر لگا دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا وہ ٹینڈر ہوا اس کے بعد پھر میں نے ٹومیٹوز اور گرین چلی ڈال کے دوبارہ سے پریشر کوکر لگایا تاکہ ہمارا جو میٹ ہے وہ تھوڑا سا اور ٹینڈر ہو جائے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میٹ بھی بن رہا تھا بکرے اور دنبا جو ہیں وہ پہلے ہی زبا ہو گئے تھے اور جو ہے یہ بڑا جانور تھا جو وہ ابھی ساتھ ساتھ بن رہا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا مزیدار سا دنبا کا یہ نمکین گوشت بن کے اب ریڈی ہو گئے ہیں اور ابھی اس میں میں بلیک پیپر پاوٹر ڈالتی ہوں تھوڑا سا تاکہ تھوڑا سا اچھا فلیور بھی آ جائے اور یہ جی اب میں نے اس کو باول میں ڈال دیا اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا ہمارا دنبا کا نمکین گوشت بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور ابھی میں دستر کھانا لگاتی ہوں کیونکہ سب کو بھوک لگی ہوئی ہے کافی دیر پہلے سب نے ناشتہ کیا تھا کلیجی سے اور ابھی سب کو بھوک لگ رہی تھی سب کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اس لئے سب کو بھوک میں لگی ہوئی ہے تو ابھی میں کھانا سب کو سرب کرتی ہوں اور انشاءاللہ اب میں ملوں گی آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور پلیز میرے چینل کو مست سبسکرائب کر دیں